سکھر میں متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس جلسے کو کشال سندھ مضبوط پاکستان کا نام دیا گیا ہے اس وقت ہماری صافی آنکر علیہ شگری سکھر میں موجود ہیں جہاں ان کے ہمراہ ایمکیم کے رہنماں وسیم اکتر اور رضا حارون موجود ہیں ان سے وہ بات کریں گی آئی ان کی جانب چلتے ہیں جی علینا السلام علیکم ساراوں کی رن میں اس وقت یہاں پر ریلوی سیشن گراؤن سکھر میں موجود ہوں جہاں پر متحدہ قومی مومنٹ آج ایک بہت بڑا جلسہ انعقاد کرنے جا رہی ہے اور انعقاد کیا گیا ہے یہاں پر میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ رستے سے ہی میں جس طرح سے آپے پہ دیکھیں گی اس گراؤن تر تمام کارکنوں میں جو جذبات پائے گئے تمام عوام میں جو جذبات پائے گئے وہ بہت دیکھنے والے تھے بہت خوشی اور جوش و کروش کے ساتھ رکس بھی کیا جا رہے تھا اس کے ساتھ ساتھی نعرے بھی لگائے جا رہے تھے اور آج ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ انشاءاللہ آج متحدہ قومی مومنٹ کے جلسہ انعقاد حسین وہ آج اس جلسے عام سے خطاب کریں گے اور جس طرح سے کہا بھی جارے کہ خوشال سندھ اور مضبوط پاکستان یہ ان کا موٹو ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ریکرز بھی بریک کرے گا آج کا جلسہ اس وقت میرے ساتھ میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر موجود ہیں غازی صلی اللہ دین صاحب امکیم کے رینو ماں ہیں ان کے ساتھ رزا حارون صاحب اور وسیم اقتر صاحب یہاں پر حمایثاً موجود ہیں ہم مزید کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آج کے جلسے کا اور کتی عوام یہاں پر آج آئے گی کیا امکانات ہیں اس جلسے کے کامیابی کے حوالے سے یہ ہم بات کریں گے سلام علیکم رزا صاحب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گے کہ کیا امکانات ہیں بڑے تنکیز کا بھی آپ لوگ ملحانہ بنے بڑا کوئی دراؤن کرانے کے لیے جلسے کو بھی بڑے کار فرما تھے عوام کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اثر آپ کے علاقوں سے اور سکتر کی عوام کتنا بر جوش طریقے سے اس جلسے میں خود شریف ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ روایتی ایمکی ایم کا جلسہ ہوگا اور ایمکی ایم کی روایت یہ ہے کہ ایمکی ایم نے اپنے ہر جلسے میں پچھلے جلسوں کا ریکارڈ تھوڑا ہے آج سکھر میں لاکھوں کی تعداد میں عوام جمع ہو کر ایک بار پھر یہ ثابت کریں گے کہ اس ملک کی تقدیر اس ملک کا مستقبل اس ملک کی بقا اگر کسی سیاسی جماعت اور کسی قائد کے ہاتھ میں ہے تو وہ قائد دیری کلتا کرنے ہی جائے گا اس میں سے کوئی بھی یہاں پر کسی اور وجہ سے نہیں صرف اور صرف ایم کی ایم کی کی قیادت پر اپنا برپور اعتماد کا احضار کرتے ہیں یہاں چریک ہوگا تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پورے جوش جذبے کے ساتھ عوام ایک بڑی تعداد میں یہاں پر شرکت کرے گی بلکل ایسا ہی ہوگا اور آپ دیکھئے گا کہ روایتی جو جلسے ہوتے ہیں ایم کی ایم کے وہی دسپلن آپ کو نظر آئے گا لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے اور گھر جائیں گے اور اس شہر میں کوئی افراد تفریح نہیں ہوں گے اور یہی خاصہ ہے ہمارا اور اسی چیز کو ہم بتاتے ہیں کہ ملک کے اندر جو صحیح سیاسی انتظامی تبدیلی آنی چاہیے وہ اجتماع سے ظاہر ہوتی ہے جن جماعتوں کے اجتماع میں افراد تفریح ہو جن جماعتوں کے اجتماع میں بے چینی ہو وہ جماعتیں ملک کے اقتدار بیانگی تو وہاں بھی بے چینی اور اجتماع کا خراب کریں گے تو یہ ایم کے ہم کا ڈسپلن اور الٹاف بھائی کی قیادت یہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں ضروری قبلت وقت ہے یہ جب جلسہ اپنے پیق پہ پہنچے گا اور الٹاف بھائی بات کریں گے تو پورا شہر ہم بھی ابھی وزٹ کر کے آئے ہیں لوگ آ رہے ہیں اس وقت ٹرافک بلوک ہے جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں بسز میں لوگ موجود ہیں مختلف زلوں سے لوگ آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سندھ کے لوگ جو چاہتے ہیں تبدیلی وہ اس جلسے میں آج آپ کو نظر آئیں گے رسیم صاحب الٹاف صاحب نے اس بات پہ بھی بڑا زور دیا کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں جو سندھ کے دشمن ہیں وہ اس جلسے کے حوالے سے کافی تنقید ہم نے دیکھی آتے ہوئے اور اس کو کامیاب نہیں انہیں بنانے دینے کہ سندھی زبان بولنے والوں کے لئے بڑے ان کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں تو میں اس حوالے سے آپ سے پوچھا جاؤں گی کہ کیا آپ سمجھتے کون سے عوامے لیتے کار پرمائے اس پورے سیناریوں میں اور پھر آج کا جلسے کے ہی حوالہ دوں گی اور ایم کی ایم کی جماعت کیا اپنا نظریہ رکھتی ہے اور سیاسی منظر نامے کے اگر ہم بات کریں تو کیا کس طرح کا ایک امپیکٹ چھوڑے گی ایم کی ایم کی کیونکہ یہ جلسہ الٹاب بھائی خدا نہ خاتہ کسی الیکشن کیمپین کا حصہ نہیں ہے یہ اس لیے تقریر نہیں ہو رہی الٹاب بھائی کی آج ملک جن حالات سے دوچار ہے اندرونی اور بیرونی جو ایشوز ہمارے سامنے ہیں ایسی طاقتیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان سٹیبل رہے وہ اپنے حربے عظمہ رہی ہیں ہمارے ادارے آج دستوں گرے باہ ہوئے ہیں تو الٹاب بھائی نے آج وقت کا تقاضہ یہ سمجھا کہ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے اور جیسا کہ اگر مضبوط سندھ ہے تو مضبوط پاکستان ہے خوشحال سندھ ہے تو مضبوط پاکستان ہے تو اگر سندھ کے لوگ متحد رہیں گے جس ایلیمنٹ کی آپ بات کرو وہ چاہتا ہے کہ سندھ کے لوگ ڈیوائیڈ رہیں وہ ایلیمنٹ جو متحدہ کے اس ایک کے خلاف ہے جس میں ہم نے مختلف صوبوں کا بل پیش کیا تو یہ وہی ایلیٹ کلاس رولنگ کلاس اور جو وڈیرے ذہنیت کے لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو چاہتے ہیں یہ ان کے ہاتھ ہیں یہ یہ جو کام کر رہے ہیں تو آلطاف بھئی چاہتے ہیں جن لوگوں کے پیغام میں محبت ہو اور جن لوگوں کے پیغام میں اتحاد کا پیغام ہو وہ سپریشن ڈیویجن تقسیم ایسی باتیں نہیں کرتے ایم کی ایم کا پیغام یک جیتی کا پیغام ہے آج کا جلسہ ایک بات یہ بھی ضرور ثابت کرے گا کہ وہ لوگ جو ہر روز ہم سے سیٹیفیکٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو آج ہم بتائیں گے کہ ہمیں سیٹیفیکٹ دینی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں لیکن سوال کی بھی عزت نہ ہو تو جن کی سوال کی عزت نہ ہو سوال پوچھنا والے کو نہ کوئی جانتا ہو اس کا کیا جواب دینا تو یہ جلسہ سندھ کے تمام اکائیوں کی یک جیتی کا بھی نظارہ ہوگا آج انشاءاللہ رضا حرون صاحب وصیب اختر صاحب میں اس سے بہلے کہ آپ سے پوچھوں مینسپل گراؤنڈ میں یہ جلسہ کیونکہ بیس جنوری کو اس کا انعقاد وہاں کیا جانا تھا پھر وینیو چینج کیا گیا ناظرین کو بھی بتا چلوں وینیو چینج کر کے پھر ریلوے سیشن گراؤنڈ سکھر میں کیا گیا ہے یہ جلسہ جو انعقاد اس کا کیا گیا ہے کل مینسپل گراؤنڈ میں ہی پتنگ میلہ ان کی جانب سے امکی ام جماعت کی جانب سے منقض کیا گیا اس میں کیا رسپونس رہا ہے یہاں کی عوام اور کارکنوں کی جانب سے جس کا احوال ہمیں بتائیں گے غازی صلاح الدین صاحب ان سے جاتے ہیں وہ عوام میں موجود تھے پورے وقت غازی صلاح الدین صاحب کیا رہا رسپونس اور عوام کتنا جوش و جذبہ آپ نے ان میں پایا سکھر کی عوام اعتراف کے علاقوں کی عوام میں پتنگ میلے کے دوران دیکھیں یہ جلسہ میرے خیال میں سندھ کی سیاست کا ایک بریک تھروں جلسہ ہوگا آپ انشاءاللہ چند گھنٹوں میں دیکھیں گے کہ یہ صرف جلسہ گاہ نہیں پورا سکھر اور پورے سکھر کا اعتراف اور اس سکھر کی تمام گلیاں جو ہیں وہ قائد تحریک الطاف حسین کے ایک اعلان پر ایک اشارے پر پورا سکھر اور پوری سکھر کا اعتراف باہر نکل آئے گا اور اس بات کو ثابت کرے گا کہ جو لوگ سندھ کی اکائیوں کے درمیان آپس میں دست و گربہ کرنے چاہ رہے ہیں ان کو یہ جلسہ ان کے لئے ایک سنگے میل ثابت ہوگا اور یہ بتائے گا کہ جو سندھ کے رہنے والے لوگ ہیں پرانے سندھی اور نئے اردو بولنے والے سندھی جن کو ایک مرتبہ پھر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کے درمیان ایک نئی دیوار برلن تعمیر کی جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ قائد تحریک الطاف حسین بھائی دیوار برلن کو اس گراؤن میں دفن کر دیں گے گرا دیں گے کہ بھائی سندھ کے عوام اب لڑنا نہیں چاہتے سندھ کے عوام یکجیتی چاہتے ہیں سندھ کے عوام ڈیولکمنٹ چاہتے ہیں سندھ کے عوام ترقی چاہتے ہیں سندھ کے عوام روزگار چاہتے ہیں سندھ کے عوام ان وڈیروں سے چھٹکارہ چاہتے ہیں جو 63 سال سے بیٹھے ہیں اور انہوں نے سندھ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا اور کل جس طرح ہم نے اے پی ایم ایسو کے پروگرام میں کائٹس کا پروگرام تھا اس کائٹس کو جس طرح ہم نے دو تین کائٹس گرائی ہیں اس طرح سیاسی کائٹوں کو بھی آج اس گراؤن میں کٹیں گے اچھا کوئی کچھ لوگ وٹے گرارے ہیں تو آپ لوگ سیاسی کائٹس کٹیں گے اچھا یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ داخلی دروازے کی بھی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں تین داخلی دروازے لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایم یہ نہیں ہے کہ گراؤن میں لوگ اکھٹے ہوں گے ہمیں پتہ ہے کہ گراؤن میں لوگ اکھٹے ہوں گے اور اس کے اعتراف کے علاقوں میں بھی اور جو سڑکیں یہاں تمام جو چاروں جانب ہیں اس گراؤن کے وہاں پر بھی سب چیز بلوکٹ ہوگی سب روڈ بلوکٹ ہوگی یہاں پر عوام کا رسپونس میڈیا پر بھی ہم جس طرح سے بھی دکھا رہے ہیں کہ ویوئرز بھی ہمارے ہی پلاتفارم کے ذریعے انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے کہ یہاں پر جس طرح کا رسپونس دیکھا جاتا ہے اچھا یہاں پر مینسپل کیونکہ گراؤن میں یہ انقاد کا کیا جانا تھا اس جلسے کا اس سے وینیو چینج کیا گیا کیا اس حوالے سے سامنا ان کو کرنا پڑا کیا مشکلات کا سامنا پڑا اور کیپیسٹی کے پوائنٹ افیو سے بھی ہم بات کریں گے کیا مینسپل گراؤن جو ہے وہ ایک بہتر وینیو تھا یا یہ ریلوے سیشن گراؤن سکر ایک بہتر وینیو ہے آج کے جلسے کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیا رہا رضا حارون صاحب مینسپل گراؤن پر کرتے کرتے وہ جلسہ وہ پھر یہاں پر سوچ ہو گیا میں سمجھتا ہم مینسپل گراؤن کی بدقسمتی رہی اور ریلوے گراؤن کی خوش قسمتی ہے کہ تاریخ میں اب یہ لکھا جائے گا جب یہ لکھا جانا تھا کہ مینسپل گراؤن میں جلسہ ہوا تاریخ جلسہ اب تاریخ میں لکھا جائے گا ریلوے گراؤن میں ہوا تو بدقسمتی مینسپل گراؤن کی رہی خوش قسمتی ریلوے گراؤن کی رہی اچھا ایک اور بریفلی میں چاہوں گی وسیم اقتر صاحب سیکیورٹی پوائنٹ اف یو سے یہاں پر کیا اتزام آتا ہے کہ وہ لوگ تمام جو کہ ٹی وی کے ذریعہ دیکھ کر پھر وہ ایک اور بھی آئیں گے یہاں پر اس جلسے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے شرکت کرنے کے لیے ان کو کیا کہنا چاہیں گے سیکیورٹی کی پوائنٹ ویو سے کتنا سیکیورٹ یہاں پر ہماری تو پوری کوشش رہی ہے کہ فول پروف بنایا جائے اور ہماری اپنی بھی پارٹی کی بھی ایک طریقے کار ہے والنٹیرز ہیں ہمارے اپنے جو علتہ بھائی کارکنان ہیں وہ میک شور کرتے ہیں کہ سیکیورٹی فول پروف ہو اور اس کے بعد حکومت نے بھی ہمیں سیکیورٹی پروائیٹ کی ہے جو پولیس کا کام ہے سکھر کی پولیس سے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اور انتظامیاں سے ہی میٹنگز ہوئی ہیں ہماری تو ٹریفک کا انتظام اور سیکیورٹی کا انتظام ہم مل کے کر رہے ہیں اچھا ہمارا کوڈینیشن بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ بہت شکریہ آپ لوگ کے وقت بہت شکریہ